رسول اللہ رہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جلہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہہ ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پر فتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مد اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستبار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیہ کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائیبوں کے نیکیوں کی اداع پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعات فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام على سید المرسلی اما بات فأرود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلانک واصحابک یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلانک واصحابک یا نور اللہ درستائی بھائیو آپ کو میں ایک نیائیتی عجیب و غریب واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت اللہ کا یافعی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور کتاب روزر ریاخین میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کعافہ مشرفہ کا تواف کر رہا تھا کہ یکبارگی میری نظر ایک خاتون پر پڑی اس نے اپنے کندے پر ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا اور اس طرح وہ ذاق و مکتی میں ٹوبی ہوئی آباد میں کہہ جا رہی تھی اے کریم اے کریم میرا گزرہ اپنے زمانہ بھی کیا خوب ہے اس طرح کی وہ آباد میں نکال رہی تھی وہ بزرگ سے بہت متعجیب ہوئے اور اس سے دریافت کیا کہ محترمہ تیرے گزرے بے زمانے کی کیا قیفیت ہے اور یہ جو مناجات کر رہی ہے اس سے تیری کیا مراد ہے تو وہ عورت کہنے لگی حالی جا میرا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے درس نے ہوا یوں کہ میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ایک دہری جہاد میں سوار سفر کر رہی تھی سمندر میں تغیانی آئی توفانی حبائے چلنے لگیں آپ ایک دوردار خبیرہ آیا اور ہمارا جہاد اُلٹ گیا جہاد کے ترختے ہو گئے اور جتنے لوگ اس میں سوار تھے سب سے سب ڈوب گئے اللہ مگر میرے ہاتھ ایک دیتا ہوا تختہ آ گیا اور میں اس تختے پر سوار ہو گئی بلا تا تختہ تھا میں اس پر سوار ہو گئی اور یہی میرا چھوٹا بچہ بھی میرے ساتھ چمتا ہوا تھا ایک اور تختے پر نظر پڑی تو اس تختے پر بھی ایک کالا ہبشی تھا شکسہ کالے زاب ہبشی وہ سوار تھا ہم تینوں جہاد سے بچے تھے باقی ستوں تھے ہمارے تختوں کو پانی ہچکوں لے دے رہا تھا کبھی ادھر پھینک دیتا کبھی ادھر پھینک دیتا رات کی سیاہی پھیل چکی تھی ہر طرح بندیرہ تھا ہم لہروں کے رحم و کرم کر چکے اسی طرح سہ سے چلے جا رہے تھے بلاخر رات کا سینہ چاک ہوا چاندنا ہوا جب اجالہ ہر طرف پھیل گیا تو کیا دیکھتی ہو کہ اس ہبشی کا تختہ میرے قریب آ چکا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس ہبشی نے میرے تختے پر چھلان لگا دی اور اوٹ کر وہ آ گیا اس ہبشی پر شیطنت سوار تھی شہبت کا بھوت اس پر مسلک تھا وہ مجھ سے خواہش کا اظہار کرنے لگا میں در گئی میں نے اس کو بھی خوب کلایا کہ ہائی تجھے کیا ہو گیا ہے تو نے ابھی نہیں دیکھا کہ پورا چہار طوفان کے ایک ہی تھپے کی زد میں آ کر تحس نحس ہو کر رہ گیا میرے بھائی یہ تو اللہ سے جرنے کا وقت ہے جہاں ہماری بندگی اور عبادت بھی ہمیں طوفان سے نہیں نکال رہی وہاں سنا رہی ہے کہ وہ حبشی مارے شہبت کے اندار ہو چکا تھا اس پر شیطان مسلک تھا جیسے آج کل شیطان مسلک ہے لوگوں تو مردہ دیکھتے ہیں ہمارے مہلے میں میت اٹھ کے اٹھنے جا رہی ہے ہمارے گھر میں زورزوں سے گالے مجھ رہے ہوتے ہیں تو اسی دورہ اس حبشی پر شیطان مسلک تھا اندار ہو چکا تھا اس نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی خواہش پوری کر کے رہو گا جب میں نے دیکھا کہ بچوں کی کوئی صورت نہیں ہے تو چھپکے سے میں نے اپنے منے کو جو آپ کو بڑا آسو کہا ہے بچہ چوتھا ساتھ آئی ہے میں نے اپنے منے کو چھپکے سے چھٹکی بھر دی تو جب اس کو چھٹکی بھری تو بھوٹم چھوٹ کر جات پڑا اور اللہ اللہ کرنے لے زورزوں سے رونے لگا تو میں نے اس اچھی سے کہا کہ اچھا پھر جب میں نے درہا اس کو سولا دوں کیوں کر کے میں اس کو سولانے کے بانے کچھ مطلبینے کے وقت پا چاہتی تھی کہ شاید کوئی مطلب نکال آئے خلاس دے گی تو میں اس کو تفقی دے کر سولانے بھی لگی اور ساتھ ساتھ مہتا کے حضور مناجاب کرنے لگی لیکن اس ہمشی کو اس بچے کی مداخلت پسند نہیں آئی اس ہمشی نے زبردستی میرے بچے کو میرے پہلو سے جدا کیا اور ساتھ سمندر میں پھیک دیا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور میں بڑی آجزی اور ذاری کے ساتھ عزا کے حضور دعا کرنے لگی کہ اللہ تو پاک ہے اے وہ پاک ساتھ انسان اور اس کے دلی ارادے میں بھی ہائی رو جاتی ہے اے پروردگار میرے اور اس ظالم خبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے مالا ہے وہ عورت اپنی سرگزش سناتے میں بتا رہی ہے خدا کی قسم ابھی میں اس طرے جڑگنا پر دعا کر ہی رہی تھی اور ابھی میری دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک بہت بڑا جانور ستحے آب پر اُبھر آیا اور اس کا مو پھلاکوہ تھا آتے ہی اس جانور نے اس حدشی کو لقمہ بنا لیا اور سمونگر نگھو تا اس نے لگا دیا اور ابنہ تمہارا کمہ تعالیٰ نے مجھے اس ظالم حدشی کے چنگر سے آزاد کر دیا اس کے بعد سمونگر کی لہریں مجھے ادھر سے ادھر حطیر کی رہی یہاں تک کہ میرا تختہ ہوئے جزیرے کے کنارے لگ گیا میں لپک کر اتر گئی بے سر و سامان کی اور تنہا کی میرا بچہ بھی مجھ سے سینجھ لیا گیا تھا ہر طرف یاد اور دیمائیگی کا آدم تھا چار دن اسی جزیرے پر میں بھٹکتی رہی گھاس پہ در اکھا کر میں نے گزارہ کیا کہ پانچوے دن امید کی کرن پھوٹتی نظر آئی مجھے دور ایک بہت بڑی کشتی نظر آئی چنانچہ میں ایک تیلے پر چڑ گئی اور اپنا اوپر کا کپا نکال کر میں اس کی طرف ہلانے لگی چنانچہ اس بہت بڑے ساعت میں سے ایک چھوٹی سی ناؤ پانی میں اتری اور اس میں تین آدمی سفات ہیں اور وہ تین آدمی ناؤ لے کر کنارے آ پہنچے میں اس ناؤ میں بیٹھ گئی اب وہ مجھے ناؤ میں بٹھا کر اپنے جہاز میں لے آئی جب میں جہاز میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی کہ میرا کوئی بچہ جسے ہمشی نے اٹھا کر سمندر میں پھیک دیا تھا وہ ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا میں نے جب اپنے جان عزیز ملنے کو کسی کے ہاتھ میں دیکھا تو میری مانتا جوش پر آئی اور مانتا کی ماری میں اپنے بچے پر پاندی ہو گئی اس کو چومنے چاپنے لگی سینے سے بھیچنے لگی وہ یہ منظر دیکھتے رہے پھر میں نے کہا کہ اخوہ یہ میرا بچہ ہے یہ تو میرا جگر پارا ہے وہ کشتی والے کہنے لگے ماہی میرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا یہ بچہ تیرے تیرا کہاں سے ہو گیا تو میں نے کہا کہ نہ میں پاگن ہوں نہ میری عقل دہر پارے ہی ہے میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب اور حیرت نہ کہیں پھر میں نے اپنی سرگزش ان لوگوں کو سنائی جب انہوں نے میرا واقعہ سنا تو سب سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے اور انہوں نے سر جھکا لیا اور مجھے بتا کہ واقعی تیرا واقعہ حیرت انگیز ہے اب ہم بھی تجھے اپنا واقعہ سناتے ہیں جس سے تجھے بھی تاجب ہوگا وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسی جہاز میں رنگ رنگوں میں اصروف تھے اور ہماری کشتی ہمارا جہاز آگے بڑھتا جا رہا تھا ہوا بالکل معافی تھی مگر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا عجیب و غریب جانور ستحے آپ پر اُبھرا اس کی پیکھ پر یہی بچہ سوار تھا ہم حقہ بکہ رہے گئے حیرت سے تک رہے تھے کہ ہم نے غیب سے آواز سنی کہ کشتی والوں جلدی اس بچے کو اس جانور کی پشت سے اٹھا لوں اگر تم نے اس بچے کو نہیں اٹھا تو ان قریب تمہارے جانور کو دیو دیا جائے گا چنانچہ ہم نے بڑھ کر اس بچے کو اس کی پشت سے اٹھا دیا اور پھر وہ جانور سمندر میں غوتہ لگا جب غائب ہو گیا واقعی اے دہن تیری داستان بڑی عجیب ہے اور یہ بچہ بھی یتینا تیرا ہی ہے اور ہم اللہ کی قبریائی اور عظمت کے آگے سر جھکاتے ہیں اور اے دہن تجھے گواہ رکھتے ہیں کہ ہم آج تک تو غنگر علیہ منا کے تھے ایش کوشیوں میں مصروف رہتے تھے آج سے تجھ سے وعدہ کرتے عدرت کا کرشمہ دیکھ کر وہ کشتی والے جو تھے قائم ہو دیں میرے پیارے سامی بھائیو اس واقعے میں عبرت ہی عبرت ہے اور اس کی ہر سطر عبرت کے گوہر لٹا رہی ہے میرے پیارے بھائیو ایک واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالی ہر شئے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا وہ درتا ہے اس کے قدرت کے کار خانے میں کوئی دم نہیں مار سکتا دخل انداز نہیں ہو سکتا دیکھئے کورا چاہت ڈوب گیا اور یہ عورت چھوٹے بچے سمیت بچ گئی اور ایک ہمشی بھی بچ گیا اس کو اللہ تعالی نے امتحان میں ڈالا مگر وہ بدنصیب اپنے انتحان میں پھیل ہو گیا شیطان نے اس پر ہاتھ مارا اور وہ اتنی مسئیبتیں آنے کے باوجود بھول گیا اللہ تعالی سے غافل ہو گیا اور اس کی جو کچھ اسے سگا ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کو ایک جنور نے آکر نگل دیا اس کاملہ سے بچا لیا اور کیسے عجیب و غریب طریقے پر بچا ہے خیر یہ تو واقعہ ہے لیکن اللہ کی قدرت سے یہ وعید نہیں کیونکہ آپ کے سامنے سیدنا یونس والا نبی نا وہ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں گزارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سمندر کی لہروں پر بھی حفاظت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کا بندہ اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دینے پر قادر ہے یا نارکونی مردہ سلام علیہ رہیم ہے آگ جو جا بندی اور سلام دی رہیم پر تو اللہ تعالیٰ ہر شہر پر خاصی رہے وہ جو چاہتا ہے در گزر اور گناہ گاروں پر گناہ گاروں کو جب وہ سزا دینے پر آتا ہے تو وہ سزا بھی دیتا ہے یہ دنیا کا تزلہ چل رہا ہے چلتا رہے گا اے درے نمونہ دیکھا تو وہ جھک گئے اللہ کے حضور انہوں نے گردن رکھ دی اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر دی لیکن میرے بھائیو آج کے معاشرے میں ہمارے دل کس قدر سخت ہو چکے اس واقعہ کا اثر یہ حتارہ بھائی میرے بیٹھے ہوئے شاید بھی کسی کے دل پر ہوا ہو ورنہ اس واقعے کی حیثیت کس حکایت کی حیثیت ایک قصہ قامی سے زیادہ ہمارے نصدیق نہیں کیونکہ ہم اس بات کے عادی ہیں اور ہم مطلب اگر بیان سنتے ہیں خطاب سنتے ہیں کسی کا تقریر سنتے ہیں تو ہماری نیچر اور ہماری سوچ اور تنکی یہ ہے کہ ہمیں سنتے ہیں اور کوئی اگر کتنی سچی بات کرتا ہو اگر ہمیں دوتھ نہیں آتا ہمیں مزا نہیں آتا ہمارا بالکل اس کی طرف کوئی دن نہیں لگتا ہم اس کو سننے کے لئے تیار ہی نہیں کتنی بند سی تو بارال میرے پیارے سانی بھائیو اس واقعے کو سامنے رکھئے وہ ہبشی جب گناہ کرنے لگا اور گناہ پر ڈھیٹ ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا قہر اس پر لازل ہوا اور جانور نے آ کر اس کو نگل دیا کاش گناہ کرتے وقت ہم بھی سوچیں کہ ہم بھی یہ گناہ کر رہے اس ہبشی کے لئے جانور دریہ سے نکلاتا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر آسمان سے کوئی بلا نازل ہو جائے یہ بھی تو ہوتا آسمان سے بھی بلا نازل ہوتی ہے زمین سے چل کر بھی تو مسئیبت آ جاتی ہے آئے دن اس قسم کی خبریں ضرور ہوتی ہے کہ تو مل کر گناہ کر رہے تھے تیسرا آ گیا بھائی آ گیا شہر آ گیا باپ آ گیا پیتہ آ گیا اور ان دونوں کو کلاریوں سے کھاک کر پھینک دیا یہ اخبار کا بروز پڑھتا دو مل کر کناہ کر رہے تھے کناہ میں مصروف تھے بیتہ آ گیا اس نے فائر کر دیا فائرنگ کر دی اور دونوں کو ڈھیڑ کر دیا بیتہ بھی پکڑ لیا کسی طرح آپ روز یہ واقعات تو سے آئے دن اس ڈاکو کو مار دیا اس ڈاکو کو مار دیا ڈاکا مارتے ہوئے مار دیا بھاگتے ہوئے مار دیا اس نے اتنے قتل کیے تھے اتنے اتنے الزام تھے اور وہ مطلب مارا گیا فائرنگ ہوئی ہم نے سامنے پولیس کی اس کی مارا گیا یہ اتنے دو مدبوزانہ لوگ مئے اجل بنتے ہیں گناہ کرتے کرتے مات کا شکار ہوتے ہیں لیکن اے میرے بھائیو کیا ہمیں بھی عبرت حاصل ہوئی ڈاکا ہم نہیں مارتے آپ کہیں گے دو مل کر جو گناہ کرتے ہیں وہ چلو ہم نہیں کرتے لیکن یہ تو ہی تو نافرمانیا نہیں ہے ہم سوچتے ہیں کہ صاحب یہ گناہ کرتے کرتے ہیں لوگ مارے گئے تو ہم ڈاکو اور چورو چکے تھوڑے گئے یا دو جلے کہا ہوں تھوڑی گرتے جس کے بیئے ہم کو کوئی گوزی مار دے گا یا کلاری مار دے گا چلو ٹھیک میرے بھائیو چلو ہم وہ تو گناہ نہیں کرتے لیکن ان کے علاوہ اور بھی تو بہت سارے گناہ ہیں جنہیں ہم کر گزرتے ہیں اور یاد رکھئے گناہ پھر گناہ گناہ چوتا ہو یا بڑا ہو صغیرہ ہو یا قبیرہ ہو واللہ وہ گناہ دیکھئے آگ 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 کا بڑا شولہ ہو بہت بڑا شولہ یا یا سلائی کا اطلاق شولہ ہو اس کو آگ کہا جائے کسی بہت بڑی گوزی کو جلانے کے لیے بہت یادہ آگ ضروری نہیں ہوتی ایک معمولی چنگاری بھی اگر گوزی میں پڑ جائے تو گودام میں آگ لگی جاتی ہے اور وہ رات کا دھیر ہو جاتا آپ سنتے رہتے ہیں اخبار آپ پڑھتے رہتے ہیں جلتی میں سگرٹ کسی نے ڈال دی اور جناب روئی کے گودام میں آگ لگ پیٹرول پنپ پر کو لکھا ہوتا ہے وہ سموکنگ یا مطلب دیکھے تنبا کو نوشی منع آگ کا خطرہ یعنی آگ کی چنگاری سے ہم جوکم والی چیزوں کو اتنا دور رکھتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں پھڑک لگتے ہیں حالانکہ سگرٹ پیتے 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 پنپ میں آگ نہیں لگتی لیکن خدشہ یہ کہ سگرٹ پینے واضح بہتیاتی میں ہی دردہ سگرٹ بار نہ دے گی تو اس لئے ہم سگرٹ پینا منا تو آگ چھوٹی ہو یا بڑی وہ محلک ہے وہ خطرناک ہے وہ محلک ہے وہ تباکن ہے تو میرے پیارے بھائیوں اسی طرح گناہ اور معصیت وہ چھوٹی ہو یا بڑی تباکن ہے اس لئے کہ بندہ سوچے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں آیا پڑا یا چھوٹا کر کس کا رہا ہوں تو گناہ اللہ کا کر رہا ہوں یہ سوچے بندہ جب یہ سوچ بن جائے گی کہ میں چھوٹا گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ کا کر رہا ہوں تو بندہ ہو سکتا ہے کہ بات آجائے پھر اپنے ذہن میں یہ بات نہیں یہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لیکن چھوٹا گناہ بھی نیا و تی تبا کن ہے جس طرح چنگاری گودان کے لئے تبا کن ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح چھوٹا گناہ بھی بہت تبا کن حدیث میں آتا ہے سب سے ہلکا دا یہ ہے گناہ کرنے والے پہنائے جائیں گے ان آگ کے جوتوں سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے پتینی کھولتی ہے اب بتائی ہم ڈاکہ نہیں مار معاشرے میں جو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے وہ بڑا گناہ نہیں کرتے کہ کوئی ہم پر گولی چلا دے کوئی کلاہ چلا دے اور میں یہ عرض کرتا رہتا کہ ہم وہ بڑے بڑے کناہ پہ غیر کسی جھجک کر ڈالتے ہیں جو معاشرے میں معیوب نہیں سمجھے جاتے عموم آنکھوں کے زنا سے کوئی نہیں بچتا اس لیے کہ آنکھوں کا زنا جو وہ معیوب نہیں ہے جس کوئی دوسرے وہ چاہتے ہوتے جاتے ہوتے اور واقعی جو زنا اس سے لوگ درتے اللہ سے نہیں بندوں سے درتے اگر اللہ سے درتے ہوتے تو آنکھوں سے زنا بھی کیوں کرتے آنکھوں سے کوئی نہیں بچتا تو وہ گناہ بندہ نہیں کرتا جو معاشرے میں معیوب ہے ورنہ حقیقت یہ کہ اللہ کا در ہمارے دلوں سے چلے گئے یا غاروں میں چھپے ہوں گے اب تو میرے بھائیوں گناہی گناہ کی زندگی ہے معاصیت کی معاصیت کی طور ہے بس انہی گناہ سے بچنا ہے جو لوگوں کے آگے معیوب ہوں اور باقی گناہ سے بچنے کی ضرور جیسے نماز نہ پرنا نماز نہ پرنا یہ میں جو نہیں ہے معیوب نہیں دیکھئے چوروں پر چھپا پر آج بھی اخبار میں خبر تھی کہ اتھائیس چور پکڑے گئے سات مطلب چوروں کی دولیاں جو تھی وہ پکڑی گئے چور مہاشرے نمازی ہونا مہاشرے میں کوئی معیوب نہیں کیا کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ نمازی پر چھپا پڑ گیا بے نمازی پکڑے گئے تو آپ کو دوسی آئیے بے نمازی پکڑے گیا اگر اخبار میں یہ آجائے تو آنی سکتا کہ نماز کو پڑھتا ہی نہیں بھئی مطلب یہ کہ نہ بے نماز پڑھتا ہے نہ چھپا مارے نماز پڑھتا نماز کو نہیں پڑھتا اللہ ماشاءاللہ اس محشرے میں دوسی چار فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے پچانوے چھانوے فیصد مسلمان کو میرے خیر میں نماز پڑھتے نہیں تو پتہ یہ جدا کہ اللہ کے دھر سے گناہ سے کوئی نہیں بچتا چوری سے اس لیے دھر کہ اگر پکرے گے تو اخبار میں خبر چھپ جائے گی مقدمہ ہو جائے گا کیس ہو جائے گا اور سریوں کے پیچھے جانا پڑے گا اس لیے انسان چوری نہیں کرتا اللہ کے در سے باغنی رہتا بندوں کے در سے لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتا اس لیے کہ نماز نہ پڑھنا معیوم نہیں حالانکہ بے نمازی ہونا یہ میرے پیارے سلامی بھائیو نیایتی سخترین عذاب کا موجب ہے کہ حدیث پاک میں اور قرآن عظیم میں بے نمازیوں کی بڑی مذہمت کی گئی ہے بڑی ہی مذہمت کی گئی ہے کہ چہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے اس میں ساپ ہے ہر ساپ اونٹ کی گردن کی مانند موتا ہے اور اس کی لمبائی ایک مہینے کی مصافت کے جرابر ہے اس وادی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ خوفناک سار ان بے نمازیوں کو دسیں گے جب ایک بار وہ سات بے نمازی کو دسیں گے تو ستر سال تک ستر ہم میں سے ستر ساتی امم کے لوگ ہوں گے بھی کم اس وقت بوڑے بوڑے تو بہت کم آتے اس طرح میں یہ بھی ایک عجیب مطلب مقدر کی یاوری ہے کہ جو زندگی اور گناہ کرتا ہے تو دل پر اتنا میل چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو شیطان برنی آگے نہیں جاتا یہ بلکل تجرب بزرگ بہت کم آتے شادیات ہوتا ہے بس ہم نے بہت کچھ کر رہی ہے اللہ بہت جانتا ہے تو بہت یہ کہ میرے بھائیوں ہم میں سے دو پانچ ہوں گے اس وقت جو ستر سال کی عمر گزار چکے ہوں گے ورنہ ہفتار ہوں یہ دور تک مجھے سری سر رضا آرہ ہیں تو یہ سب ستر سال تک ہمیں لیکن ہمیں یاد دسیں گے تو ستر سال تک اس کا زہر جسم میں جوش موت رہے گا اور جانم میں ایک اور بھی باتی ہے جس کا نام جبل حزن یعنی غم کی باتی ہے اس میں بچو ہے ہر بچو سیاہ خچر کی معنی ہے اس کے ستر بم کہیں اور ہر بنت میں زہر کی تھیلی ہے وہ جو جو باتی ہے جبل غزر اس میں بھی بے نمازی ڈالے جائیں وہ بچو جب ایک مرتبہ دنک مارے گا تو اس کی گرمی پورے جسم میں طور سراعیت کر جائے گی اور ایک ہر سال تک اس زہر کا سر اس کو ترپاتا رہے گا گرمی اس کے بدر میں اس کو ترپاتی رہے گی اس کے بعد اس کی ہٹیوں سے گوشت جہتا ہے اس کے بعد جب دنمازی کو بچو لنک مارے گا ایک ہزار سال تک وہ زہر میں تر دے گا اس کا گوشت سب جھر جائے گا وہ ہٹیوں کا دھا چا رہ جائے گا اور اس کی شرم گا سے تیم پیرا شروع ہوگی یہاں تک کہ دیگر جہنمی جو ہے اس پر دوی نمازی پر ناعمت کریں گے بات دکھئے اتنا سخت عذا اور سیکر مقامات پر نماز کی تاقید آئی لیکن چونکہ اس معاشرے میں نماز نہ کرنا کوئی عید نہیں رہا اس لئے کوئی نماز نہیں پر تو قطع یہ جنا کہ ادعا کے لیے تو کسی کو خوف رہا ہی نہیں بس جو کچھ مسئلہ تھے اور حکمت رہ گئی اس معاشرے کی شرم رہ گئی ان لوگوں کی شرم رہ گئی اے میرے بھائیو اس وقت کو یاد کیجئے اگر یہی حال رہا اور ہماری زندگی کی یہی دگر رہی اور اگر اللہ تعالیٰ نراض ہو گیا اور نماز نہ پڑھتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے گناہ کرتے کرتے خدا خاص ہے دنیا سے رخصت ہوئے اور اگر اللہ نراض ہوا میرے بھائیو قرآن عظیم کہتا اگر اپنی طرف سے نہیں کہتا کہتے ہوں گے آئے اسی طرح ہم نے اللہ عزوجل کا حکم معلہ ہوتا اور قصور کا حکم معلہ ہوتا یہ میں نے آپ کو قرآن سنایا آج رنگ رلیوں میں مسروم رہنے والوں اے نمازوں سے چھوڑانے والوں اے کلمے ٹرامے شوق سے دیکھنے والوں اپنے گھر میں بی سی آر بسانے والوں ترہ ترہ کی جانداروں کی تصویروں سے اپنے شوکیش اور اپنے درو دیوار کو سجانے مانو اے جوا کھلنے مانو اے شرابیوں اے انسانیوں اے بدنگائی کرنے مانو اے لود قصور کرنے مانو اے سود کا کام کرنے مانو اے رشوک کا لین دین کرنے مانو دیکھو دیکھو تُنہیں اللہ کا قرام پکار پکار کر کہتے ہوں گے آئے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا آؤ قصور کا حکم مانا ہوتا تو اے میرے بھائیوں اے لاب جن قناعوں کی زندگی بسر کرنے مانو اے دوسروں کا مال غصب کرنے مانو دوسروں کی جائدات پر قبضہ کرنے مانو اے تاریم انڈانے مانو اے فیشن پرستو اے انگریزی تحضیب کو اپنانے مانو اس اندہ کے قناع کو بار بار غور سے سنو اس پر غور کرو اندہ تمہار کا بتانو اگر ناراض ہوگیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب اضاف آئے گا تو کہو گے جب ان کے مو چانم کی آگ میں اُلت اُلت کر تلے جائیں گے صرف آگ کی چنگاری نہیں دکھائی جائے گی تپش نہیں پہنچائی جائے گی بلکہ آگ میں مو کو تلا جائے گا جب مو آگ میں تلے جائیں گے پھر کہیں گے کہتے ہوں گے آئے اسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا ہاں رسول کا حکم مانا ہوتا ہم رسول کی فرما برداری کی ہوتے رسول کی فرما برداری کیے ہوتے تو جب آگ میں مو تلے جائیں گے اس وقت ہر ایک کہے گا کہ آئے افسوس کاش میں اللہ رسول کی فرما برداری کر کے اس دنیا سے چلا ہوتا اے میرے بھائیو لیکن پھر وہاں افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے گا یسے آج اور اس کا الزام جو ہے وہ ثابت ہو جائے قتل کا تو پھر تو وہ سر پچھارے گا آئے آئے افسوس کاش میں غصے پر قابل کرتا ہاں میں حدیثیں تو سنی تھی کہ اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ نے فرما ہے کہ تہلوان تم میں تہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھار دے بلکہ تہلوان تو وہ ہے قوی تو وہ ہے بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابل پارے یہ حدیث سنی جو تھی لیکن افسوس میں غصے میں اندھا ہو گیا یہ میرے کیا کر دیا اب تو اس کو نہ رات کی نون ہے نہ دن کا چین ہے نہ شام کا سکون ہے نہ سوہے کا آرام ہے ہر وقت اسے پھاسی کا پھندہ نظر آ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی ہاں ہاں جب بات بگر جاتی ہے پھر داکھ کوئی پچھتا ہے کتنا ہی کوئی زور لگائے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی کتنے ہی بنے عوضے پر رہا ہو یہ عوضہ کیا ہے عوضہ کی قسم یہ دنیا کے عوضے بکواس ہے جو بہت بڑے عوضے پر سے پوری دنیا میں جن کی بات سہتیو سے سنی جاتی تھی آپ بچارے وہ اپنی کار خود رہو کر رہے تو یہ دنیا کے عوضے اس کے پیچھے لوگ مرتے میں تو حیات کرتا میں تو باقی میں سمجھتا ہوں یہ بیچارے عقل سے تیدر یعنی اتنا دیکھنے کے موجود ایسی کرسی کو آدمی چولے میں ڈال دے اس کرسی کے جس کا کوئی مستقبل نہیں یعنی جیتے جی زلیل کر کے اس کرسی کے اتا پھین دیا جاتا کوئی مطلب نہیں کہ اس میں سباک نہیں آؤ میں بتاؤ کہ کرسی کرسی پاک پھول ہے خدا کی قصر آجاؤ اس میں پہلے کہ قیامت کے روز یہ کہنا پڑے کہتے ہوں گے آئے اسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا آؤ قصور کا حکم مانا ہوتا یہ کہنا پڑے اس سے تعلیم غلام مصطفی کی کرسی پر براج مان ہو جا خدا کی قصر یہ اتنی مضبوط کرسی ہے اتنی عظیم کرسی ہے کہ دینے والا اسے چھین تا ہی نہیں اسے دینے والا کبھی چھینٹا نہیں جب ہی تو کسی نے کہا اور بالکل ست کہا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں پستر لگا ہوا ہے جن کا تری گلی میں کسی کی غلامی کا پتہ ہے تو آؤ ستی غلام بن جاؤ آؤ دامن مصطفی سے لپڑ جاؤ فق نمازی بن جاؤ میرے بھائیو فق نمازی بن جاؤ رشوت کے لین دین سے باہ آؤ دنیا کے گناہ سے رشتہ چھوڑا لو اللہ حبیب کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دو خدا کی قسم جاؤ مصطفی سے جو لکھتا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا خدا کی قسم ان کی چوخت پر اپنا سر رکھ دو ان کے آستانے پر جب ہی سہی کرو یہ دنیا تمہارے پیچھے ہوگی اور پھر تم خود کہوگے تم خود کہوگے ہم نے دھوکر میں ہی کھائی کہ پرے گئے در پر ہم نے دنیا اسی در کے دیئے دھکرائی ہے ذرا آکر تو دیکھو دوسر مدہ نہیں آئے جب ذرا ان کے قدموں میں حقیقی مالوں میں سر رکھ کر دیکھو یہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دیکھو دیکھو جب ان کے دامن سے لفت ہوگے ہو سکتا ذمائش بھی آئے امتحار بھی آئے جیسے کہ ایک مرکبے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم در باوت سے باہر تشریف لائے بھوک کے آقا چہرے زیبا کے نمائے کے ایک صحابی نے دیکھا دل پسیج گیا آکے بھرائی کہ اللہ حبیب صلی اللہ شدت دھوک سے شدت دھوک سے بیتاب ہیں یہ دورے وہ صحابی دورے بازار گئے اور مزدوری کر کے کچھ خجور خریب کر آقا کے بارگاہ میں نظر کی میرے آقا صلی اللہ خوش ہوئے اور مسکرہ کر فرمایا یہ بتاہ یہ جو تم نے میرے لئے مہند کی اور خجور کیا یہ اس وجہ سے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو صحابی نے دخل صاحب کیا یا صلی اللہ علیہ 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 اگر آپ سے محبت نہ دی تو میں ایسا کی کرتا فرما کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ 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 تو پھر تم بھی تیار ہو جاؤ اے میری غلامی کی کرسی پانے والوں میری محبت اپنانے والوں اے مجھ سے محبت کرنے والوں تم بھی تیار ہو جاؤ جو مجھ سے محبت کرتا ہے جو میرا عاشق ہے جو میرا تیوانہ ہے افلاق غربت تنگ دستی فقر اس کے پاس سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے اے غریبوں تمہیں عبارت ہو کہ غربت یہ عاشق کی پہچان ہے غربت یہ عاشق کی پہچان ہے کہ میرے آقا سلیل اللہ علیہ علیہ تیار ہو جاؤ کہ غربت تیری طرف سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سیار روالی ہے تو بھوکر دیوانہ اور عاشق بھی نہیں دیوانہ تو وہ ہے کہ جو راضی اور وزار ہے اللہ اس کے رسول کی مردی پر ہمیشہ راضی رہے رضا موضہ از ہمار اول یہ اس کا مہار رہا ہے کہ جیسے رکھے میں اس میں راضی ہوں تو جو لوگ شکوا شکایت کرتے ہیں اپنی یہ ہوگیا بے روز ماری فنا کردہ یہ مصیبت بیماری تو یہ لوگ عاشق نہیں ہو سکتے عاشق تو بھائی بہت صابر ہوتا میں ایک عاشق کی مثال دوں حضرت شیخ سعید رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہے کہ میں لگے دریہ گزر رہا تھا کچھ لوگ جمع کے میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک فتح پرانے چکر ملوس فطیر تھا اس کے پاؤں پر بہت بڑا زخم دا کسی چیتے نے اس کو کٹ لیا تھا اور زخم خواب ہو گیا تھا سپٹک جس کو آپ کہتے ہیں سپٹک ہو گیا زخم غراب ہو جا تھا اور اس کی زمان پر یاد تیرا شکر یاد تیرا شکر یاد تیرا شکر یہ کلمات جاری کچھ لوگ جو جناعت ہے اس میں کسی نے عیرت کو سوال کیا کہ آپ تو بہت تقلیب نے آپ کا زخم خواب ہو گیا اور آپ کہتے ہیں لیکنہ تیرا شکر ہے اس میں چار ہاتھ تو وہ پتیر جو تھا بظاہب تو بلکل دیوانہ تھا لیکن جسم برافی عقل کی دیوانہ ہو گیا برا کلمت خزر کہا کہ میں ازا شکر کیوں ادا نہ کرو مجھے جسم نہیں تو اللہ نے تکلیب دی مجھے زخم ہی تو دیا اللہ نے مجھے جسمانی تکلیف میں جسمانی درد میں جسمانی بیماری میں ہی تو مختلا کیا مجھے گناہوں کی بیماری میں تھوڑے مختلا کیا میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں دیکھیں کہ ہماری سوچ مجھے بہت پرچیاں تھی یہ بیمار ہے وہ بیمار ہے اللہ دونوں جہاں کی تکلیف سے بچھا ہے اور دونوں قسم کی بیماری سے بچھا ہے لیکن داری مجھے بیماری چہرے پر چھتکی ہوئے اس بیماری کا کسی کو حساس نہیں کہ مرنے کے بعد اس پر بچھو چپک جائیں گے کسی کو حساس نہیں اس بیماری سے دعا کرائی جو اپنے ہاتھ میں پیسے تیزے کر بیماری لیتا خود کشی اپنے چہرے غلامی مصطفی کی کرسی نہیں چاہتا مجھے دنیا کی کرسی عدی ہے اپنے تنسیب کی بیماری بی نمازی بھی آتا ہے بی نمازی ہونے بانی جو بیماری ہے اتنی اشد بیماری کہ چاندنا میں جھوک نہیں آگ کی آگ ہو گی قبر نہیں پوری قبر آگ سے بھر دی جائے گی ساپ کوٹ برے گے چن کر اور قبر ایسی بیچے گی کہ نمازی تیری پکریاں تو پھوڑ گا لے گی اس بیماری کا کوئی نہیں کہتا کہ بھائی میں نمازی بن جا تو تھوش دن میں نمازی تن کی بیماری دور ہو جائے میری کیاڑیاں پکنے والے بیماری دور ہو جائے میری انگریز جیسے کافروں کا لباس تہننے والے بیماری دور ہو جائے اور سنتوں میں لباس پہلنے نہیں ان بیماریوں سے کوئی اس لیے پناہ نہیں منتا کہ یہ بیماری تو اپنی لیو ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں اپنے قصد کی ہیں تو اس سے کوئی پناہ نہیں ملتا ان بیماریوں کو کوئی خوفناک نہیں سمجھتا خدا کی قصد بیماریاں یہ خوفناک ہیں جن بیماریوں کو ہم خوفناک سمجھتے وہ خوفناک نہیں تی بی کی بیماری خوفناک نہیں تی بی کی بیماری خوفناک نہیں بلکہ حدیث اپنے آتا ہے کہ جو ایک رات بیمار رہا حضرت کی تی بی رحمت اور تی بی تی بی حرام سے جا کے بھرے گا اپنے کانوں سے حرام سنے گا مرنے کے بعد اس کے کانوں اور آنکھوں میں کل ٹھوک دیے جائیں گے تو تی بی میں اتنی تکلیف نہیں جتنی آنکھوں میں کل ٹھوک نمی تکلیف ہے کیمسر میں اتنی یقین تکلیف نہیں تکلیف کانوں میں کل ٹھوک نمی حدیث بات میں آتا ہے کہ جس نے اپنے آنکھوں کو حرام سے پر کیا اس کی آنکھوں کو آگ سے پر کیا جائے دیکھی جائے گی مرنے کے بعد ابھی کوئی نہیں لگتا میرے بھائیوں موت بھی آ جائے گی اور ایسے آئی گی ابھی نہیں سکتے ابھی پچھلے دنوں ایک بچارہ ملتان شریف کے اجتماع میرے پاس تیسے نہیں جمع تو دوستوں نے کہ ہم تیسے دیں رہا جا پھر بھی وہ نہیں آیا اس کا شاید دل نہیں وہ پتہ نہیں کیا ہو دوسرے جمعہ جمعہ اجتماع میرے دوستوں ہوتا دوسرے جنہیں وہ کلری دیکھ گیا کلری جی تو دوسرے ساتھ گیا اب دیکھے سنو وہ بارے کسی اور نے دیا اس کو پیسے بچارہ ہے اللہ تعالی اس کی مغفر فرمائے میں صرف دنیا کی محبت کی مثال دے رہا ہوں ملتان شریف پیسوں کی اس کو آفر کی وہ غریب نہیں ہا اس کے نصیب میں نہیں تھا لیکن وہ کلری جی میں غریب ڈوب گیا اللہ اس کو غریب رحمت کرے ایک میرا دوست آیا اس نے بڑا عجیب خصہ بتایا کہ میرا چچا بڑا ماہر تیرا تھا اور جہا میں کام کر تھا اور بڑا ماہر تیرا ایسا بڑا ماہر بڑا وہ کسی وجہ سے بیچ دریہ میں کودا نہیں پیر کودا وہ سی بڑا دریہ میں مچھلی ہو بھی تیر وہ ماہر ہوتے ہیں سیسا ماہر تو دوسری بار کودا دوسری بار دوسرے دوسرے اس کے لئے رسہ بھیکا کہ رسہ پچھل ان کچھلی میں لے لیتی زہن نہیں اپنے مہارت تو ایک آدمی کو اعتماد ہوتا نہیں ملے رسہ کو ضرور دی سال بار کو سال رسل رہا بس وہ آئی رہا کہ ایک زون کی لہر آئی وہ یک بار کی نگاث ہو چلو اے سوس کو چوکڑی بھلا دی اس لے اس بیچارے کی لاش 48 گھنٹوں کے بعد ایک انگریز ڈبکی مار ہکار کے لے آئی وہ لاش بیچارے کی اسی دیکھ اس کی آنکھیں بھی مچھلی رکھا لی تھی سر بھی پھوڑی آگا بلکل اس کا بیچارے کا اللہ تعالی اس کی بھی مختلف تو بھائی موت تو آئی اس کی دلاش بلگئے کسی ملے بھی نہ بھی ملے کسی کو شیر پھارتا ہے کسی کو درندہ پھارتا ہے تو ہماری کرسیاں بھی یہ رہ جائیں گی ہماری کولو پھین یہ رہ جائیں گی ہماری سرب پھین یہ رہ جائیں تی وی یہ سب یہ آکر بڑے کہتے ہوں گے آئے اسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا ہاں رسول کا حکم مانا ہوتا اللہ نے یہ نوبت آئے کہ آگ میں ملتلہ جائے دے نمازی ہونے کی وجہ سے گالیاں بتنے کی وجہ سے غیبت چگلی کی وجہ سے داری منانی کی وجہ سے انگریز ایفیشن کرنے کی وجہ سے گلے میں دھات کی زنجیر لٹکانے کی وجہ سے پیجا جگرے کرنے سے اگر آگ میں موت لے گئے پھر تو ہم کہیں کہ کاش اللہ کا حکم مانا ہوتا اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا اس وقت حکم ماننے کے لئے پھر دنیا میں میرے بھائی کسی کو نہیں بھیجا جائے گا آؤ آج مل کر سکھے دل سے توڑا کرلو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ کرے کہ انہیں دنیا میں اطاعت اللہ رسول کی کرتے رہے اور وہاں جا کر یہ نہ کہے کہ کاش انہیں اللہ رسول کی اطاف کی ہوتی ملکہ 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 کر کے جائیں اللہ تعالیٰ حال رحم ملکہ